بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سو جنرمین آج کافی دنوں بعد موقع میں لے ایک بائٹ کا ریویو کرنے کا 2019 ملک آپ دیکھے چکے ہیں ریڈی ٹائٹل میں کہ آج ہم روڈ ٹوئرنس ویگوڈ 2019 کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں 2017-18-19 سب سیم موڈل ہیں صرف یا کا فرق ہے باقی ان میں کچھ بھی نہیں چینج ہوا تو جیسے چلتے آ رہے ہیں ویسے ہی ہیں ایٹیلین ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی بیسیکلی ایٹیلین موڈل اور میٹ بائی ڈر بی بٹ یہ موڈل جو ہے روڈ پرنس کی کلیبریشن کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس میں ایک دو ٹوئیکس کیے گئے ہیں پاکستانی مارکیٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور وہ ٹوئیکس کیا ہیں سب سے پہلے پرائیس اس وقت جو آن لائن اس کی پرائیس آپ کو مل رہی ہے وہ ایک لاکھ نوے ہزار روپے اس وقت ڈسپلی کیا جا رہا ہے اور جو 2019 موڈل میں اس کی بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری ٹوئیک ہے جو ڈیفرنٹ کرتی ہے اس سے دوسرے موڈل سے بظاہر تو it is almost the carbon copy of the original one derby but اس میں ایک آپ کو ایک ادھر kick start دیا گیا ہے جو کہ original model میں نہیں ہے اس میں just self start ہے تو اس میں آپ کو self start بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی kick start کا option بھی موجود ہے چلیے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایک 360 بھی دے دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی specification بھی بتا دیتا ہوں as you know this is an honors review تو ہمارے بہت ہی محترم عادل بھائی کافی ساری ویڈیوز میں اپیر ہو چکے ہیں انہی نے recently یہ بائی کیا ہے تو انہی سے ہم جانیں گے ان کا experience کیسا ہے اور کیونکہ وہ almost ہر قسم کے بائیک ایک توتہ خریدنا وہ بناتے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ موڈیفائی کر کے ان میں addition کر کے engine swap مطلب ہر قسم کی وہ tweaks کرتے رہے ہیں اپنے بائیک کے ساتھ so ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ Prince Hero انہوں نے لیا تھا 7000 پے میں 2017 میں اور اس پہ جو ان کا خرچہ آیا تھا وہ 70,000 پے خرچہ تھا اور انہوں نے اسے موڈیفائی کیا ہر چیز مطلب اپنی مرضی کے مطابق لگائی اور بیچا اب جب بیچنے کی باری آئی تو 60,000 پے میں انہوں نے sale کیا لیکن it was marvelous bike جب انہوں نے sale کیا تھا جب بن چکا تھا تو اس وئے اسے ان کا knowledge اس سے آپ سے بہت زیادہ کچھ دیکھ بالکے انہوں نے لیا ہے تو ہم in depth ان سے بات کریں گے اس bike کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو دے دیتے ہیں 360 اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں عدل بھائی کی طرف so guys it's road prince vego اگر price کی بات کی جائے تو میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی price ہے 1,90,000 maker اس کا ہے road prince road prince کے بیچ کے نیچے یہ بندھ رہا ہے بائک پاکستان میں model vego 150 کے نام سے جانا جاتا ہے engine کی بات کی جائے تو یہ single cylinder four stroke air cooled engine ہے اور اس کی اگر displacement کی بات کی جائے تو 149 cc اس کا displacement ہے engine کی bore and stroke 62 by 49.5 mm اس کا bore and stroke ہے compression ratio کی بات کی جائے تو 9.0.1 compression ratio ہے clutch اس کا multi plate wet clutch ہے transmission کی بات کی جائے تو یہ one forward four reverse shift اس کی transmission ہے starting یہ electric بھی ہے اور ساتھ ہی اس میں آپ کو kickstart بھی مل جاتا ہے ground clearance اس کی 145 mm ہے petrol capacity 18 liter ہے اور یہ بہت بڑی capacity ہے compare to gs150 and honda cb150f tire at front 997 کا tire front پہ ہے اور جو rear tire ہے 110-87 کا rear tire ہے dry weight کی بات کی جائے جب اس میں آپ mobile aisle اور اس کا petrol نکال لیں تو اس کا وزن بچتا ہے 115 kg so عادل بھائی کے طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ once upon a time میری ایک race ہوئی تھی اس بائک کے ساتھ جو میں نے documenting نہیں کی تھی ویسے road rash ہوتی ہے کہ میں آگے نکلوں گا میں آگے نکلوں گا اس scene میں اور اس وقت میں بڑا hype تھا میں نے newly tune کرایا تھا اپنا gs150 میں کہ یہ بھی 150 ہے میرا بھی 150 ہے چلو ریس لگاتے ہیں اس بائک نے اتنا بڑا gap دیا مجھے اس میں صرف وہ بات میں جا کے میں نے بندے کو روکا اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے modify کیا ہوئی یہ بائک کہتے ہیں نہیں just silencer اس کا میں نے change کیا ہوئی باقی اور کوئی modification نہ engine میں ہے نہ tires میں ہے نہ اس کے sparkets میں ہے کچھ بھی نہیں ہے stock ہے اپنی condition میں لیکن اتنا لمبا gap دیا تھا اس بائک نے کہ i was literally shocked تو یہ بھی ہم آرل بھائی سے پوچھیں گے کہ performance کیسی ہے on the road اس کی by the looks of it آپ نے دیکھا بہت خوبصورت بائک ہے میں اپنا verdict at the end of the video ضرور دوں گا کہ آپ کو یہ بائک خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے باتیں کریں گے ہم آرل بھائی سے بھی شیئر کریں گے ایٹین میں بھی آپ کو بتاؤں گا سو چلیے چلتے ہیں آرل بھائی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمود آدل قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں bike made pk آج ہم جس بائک ریویو لے کے آئے ہیں وہ ہے road prince کا ویگو 150 یہ تقریبا اس کو دو مہینے ہو گئے میرے پاس میں نے purchase کیا تھا تو آج جوانو بھائی آئے تھے ہم نے سوچا کہ اس کا اونو ریویو کیا جائے اور آپ لوگوں مختیعہ جائے اس bike کی اس bike میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں پہلے ایک جرنل لکھ دیکھ لیتے ہیں bike کی سب سے پہلے تو اس bike میں ہمیں 17 نمبر کے ٹائر ملتے ہیں front پہ بھی اور rear پہ بھی front میں ہمیں 9917 کا ٹائر مل جاتا ہے اور rear میں 110 8017 کا ڈائر مل جاتا ہے جو کہ بہت آؤٹ کلاس کیسن کی روڈ گریپ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے انجن کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس bike میں انجن ملتا ہے 149 cc کا OHV انجن اور اس میں ایک بات یہ ایک سپیشل جو دوسرے بائک سے اس کو کرتے ہیں اس کے انجن تھوڑا سا دوسرے بائک سے بڑھا ہے 150 cc کے اب GS 150 GR یا دوسرے 150 آ رہے ہیں اس میں آئل پڑھتا ہے 1 لٹر جبکہ اس میں آئل آتا ہے 1100 ml 100 ml اس میں آئل capacity بھی زیادہ ہے اس کے اندر بیلنسر بھارا بھی شامل ہے پچھلی اس کے drum break بات کی جائے تو باقی بائیس کے مقابلے میں اس کا drum تھوڑا سا بڑھا ہے جس کی بریکنگ پاور بہت اچھی ملتی ہے اس کے پاس لوگ سی بات بہت سپورٹی لوگ پروائیڈ کرتا ہے اس کی لیڈ بہت سپورٹی ہے ٹینک اور سیڈ بہت سپورٹی لوگ پروائیڈ کرتی ہے اگر بات کر لی جائے ایڈ لائٹ میں دو بلپ ملتے ہیں جو کے اس سے پہلے بہت کام بائک اس کے لیے دیم کے لیے بلکل مل جاتی ہے اور فول لائٹ کے لیے بلکل مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں پارکنگ پارکنگ کے لیے بلگ مل جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے ٹینک پر آ جاتے ہیں جو سکتے ہیں جیسے کہ ہم دوسرے بائک میں سے جیسے جیسے ہو گیا اس کے سیٹ کے شکیت ملتی ہے ایک تو کمفوٹیبل نہیں ہے بیٹھنے میں بندہ اس کے سپ ہوتا ہے جب کے سیٹ دیکھ جائے اس کا جو کلاہ لگا ہوئے ٹیکسر کلاہ ہے ایک تو بندہ سپ نہیں ہوتا دوسرا بہت ہی زیادہ کمفوٹیبل سیٹ کے لیے اس کے رائیڈر بہت بہت بیٹھتا ہے اور پیچھے جو پرسان کے لیے سیٹ وہ بہت زیادہ کمفوٹیبل ہے اب اس کے ہم شاکس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی کمفوٹیبل شاکس ہیں اور اگر ریل کی بات کر ریل ہمیں آڈرالک ڈبل سپرنگ کے ساک اس میں ملتی ہیں جو کہ پاکستان میں اور کوئی بائک نہیں جس میں ہمیں ڈبل سپرنگ ساک ملتی ہوں اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمفوٹیبل رائٹ ہمیں پروائیڈ کرتا اس بائک میں ہمیں خاص نیشنل مارڈل ہے اس میں سنگل چین کور آرہا ہے کیونکہ پاکستان کے حساب سے انہوں نے فل چین کور اس میں نہیں دیا کیونکہ اس کی لکس میں بہت زیادہ آٹ سا لگے گا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لک پروائیڈ کرتا بائک اس کے فٹرس کے بات کریں تو فرنٹ پہ بھی اور ریل پہ بھی ہمیں ریٹیکٹیبل فٹرس مل جاتے ہیں جو کہ بائک گرنے کی صورت میں بلکل خراب نہیں ہوتے اور بائک کو بھی سیف رکھتے ہیں جیزہ کے پہلے پہلے میں دول پسٹن کیلی پر ڈسک بریک آرہی اور اس کی بریکنگ پاور بہت زیادہ بہت بہت ریل دوسرے بائک کے ساتھ اگر کمپیر کی جیسے جی ایس ون فٹی ایس میں آرہی ہے جی آرہی اور ون فٹی ایف میں آرہی ہے تو ان کے مقابلے میں اس کی ڈسک بریک کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی بریکنگ پاور بہت اچھی مقابلے میں اس کی اب چلتے ہیں اس بائک کی ساؤنڈ کی طرف اس کے ساتھ ابھی فیلال تو مفلر لگا ہو ہے اس کے ساتھ بھی اس کی ساؤنڈ بہت زیادہ آسم ہے آرہی 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 آرہ 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 آTER everything we will discuss about it اور پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا بائک بیٹر ہے کون سا بائک لینا چاہیے اگر آپ پرائیس ٹیک دیکھیں تو جی آر کی پرائیس سے بہت زیادہ ہے اور اگر آپ لکس اس کی دیکھیں اس کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ ایڈس وی آہیڈ آف جی آر یہ تو سب کو معلوم ہی ہے برحال کافی سارے جی آر فینس بھی ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کافی سارے جی آر آپ دیکھ رہے ہیں knowing the fact that price of gr is insane insanely high ابھی تو یہ دو ساٹھ کے قریب ہو گیا تو جی آر کی بات کروں دو ساٹھ کے قریب جی آر ہو گیا لیکن still people are buying it تو کیا خریدنا چاہیے جی آر اگر آپ پاس یہ option موجود ہے اور کیا یہ خریدنا چاہیے یہ ہم discuss کریں گے when we are going to compare gr with this bike thank you so very much جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عادت بھائی نے اسے ریٹ کیا ہے 8 out of 10 اور جی آر کیونکہ یہ ابھی چلا رہے ہیں ابھی اسے تو spoiler alert ہے تو اسے انہوں نے دیا 6 out of 10 اب یہ کیسے ریٹنگ انہوں نے دیکھ وہ ہم again ہم اس کی comprehensive جو ہم اس کا comparison کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے thank you so very much for watching this video اگر ابھی تک آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو make sure you subscribe the channel before you go and yes اللہ حافظ رائٹ سیف السلام علیکم اللہ حافظ رائٹ سیف السuar want fans اللہ حافظ رائٹ سیف السلام علیکم اللہ حافظ رائٹ سیف اس mmm موسیقی